بلکہ نیکس پرائیم منسٹر پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی جو ایف آئی آر کٹھی ہے وہ ایف آئی آر کو ہم نہیں مانتے جو مدعی ہیں عمران خان صاحب وہ جو ایف آئی آر انہوں نے اپلیکیشن دیئے اس کے اوپر ایف آئی آر کٹنی چاہیے تو ہماری ڈیمانڈ ہے سپریم کورٹ پاکستان کیونکہ حکم دے چکا ہے ایف آئی آر کٹنے کا تو یہ جو ایک کوپی ڈراما کیا جا رہا ہے اس کو رب کرے اور ایک ایف آئی آر ریجسٹر کروائے حکم دے کے سپریم کورٹ اس پہ اپلیکیشن پہ جو اپلیکیشن دریقے صاحب کے شرمے نے عمران خانے دیئے نمبر دو جو سینیٹر آزم سوادی کے ساتھ جس طرح کی حرکتیں کی گئی ہیں اور جس طرح کی وہ ویڈیوز اور ان کو بلیک میل کر کے ان کو پریشر کیا گیا ان کے گھر والوں کے اوپر پریشر کیا گیا جو بھی انہوں نے ساری پریس کانفرنس میں بات کی وہ جو دلی ٹوٹتا ہے وہ دیکھ کے ان کے اوپر ایک جوڈیوز اس کے اوپر ایک مکمل تحقیقات کے لیے ایک جوڈیوزن کمیشن منائے جائے اور تیسرا جو شہید عرشت شریف کے ساتھ جو واقعات ہوئے پہلے کہا کہ جی وہ مس کیا کہتے کروس فائر تھا مس سیکنڈ ایڈنٹیٹی بہرانہ کہا کہ جی وہ گاڑی لوگ کے لیے اندر سے فائر ہوا پیچھے سے فائر کر دیا آپ بعد میں کچھ اور کہا نہیں بعد میں کہا چوڑی کی گاڑی اور بعد میں پتہ چلا آ کہ جی ان کی باڈی جب آئی ہے پوس مارٹم ہوئے کہ ان کے اوپر ٹوٹر کیا گیا ہے اور ٹوٹر کرنے کے بعد ان کو شہید کیا گیا اور یہ کینیا کی جو پولیس ہے وہ کینیا کی اوفیشل پولیس کا بیان بار بار بدلا ہے پہلے تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ایک ڈپلومیٹک انسلنٹ جو نہیں بنا پاکستان کا شہری ورلڈ انوارڈ انویسٹیگیٹیو جنرلیم اگر اس کے اوپر ایک دوسرے ملک میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے شہید کر دیا جاتا ہے اور اس ملک کی پولیس بار بار اپنا بیان بدل رہی ہے اور ان کا جھوٹ پکڑا گیا جب یہاں آگے فوست مانٹم ہوا تو پھر ایک ڈپلومیٹک انسلنٹ اس کو کیوں نہیں بنایا کیوں نہیں ان کی صفیر کو بلائے گیا فورن آفیس میں اور کیوں سوال نہیں پوچھا گیا تو اس کی اوپر جو ساری چیزیں چھپائی جا رہی ہیں تو ہماری ڈیمانڈ پیسری ہے سپریم کونٹ آف پاکستان اس کی بھی ڈیٹیل میں تحقیقات کریں تاکہ جو ارشد شریف شہید کے ساتھ گزری اور جو ان کے فیملی کے ساتھ گزری ہے وہ ایک دفعہ کیاریٹی سے سامنے آئے بکرز اس ملک میں چیزیں چھپ جاتی ہیں اور سامنے نہیں لائے جاتی عوام ڈیمانڈ کرتی ہے عوام کے الیکٹ نمائن لے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو کچھ سچ ہے وہ سچ سامنے آنا چاہیے اور جو بھی لوگ اس پر ملوث ہیں جس رنگے بھی کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں جہاں بھی وہ کام کرتے ہیں ان کو کیفی کردار تک پہتا ہے میں یہاں پر سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا بہت بھی بھیٹی آئی کے رہنما کراچے سرپن کوٹ رجسری کے باہر میڈیا سے بہت ہوئے ہیں اس کے لئے